بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرکم بیک پر آج ولوک اور آج کا ولوک جو ہے بھائی کل سے سٹارٹ ہوگا کیونکہ میں نے کل صبح ناشتہ کیا تھا آج پیٹ بھر کے جس میں پیار وال انڈا اور جو ہے چائے اور روٹی تھی اس کے بعد جو ہے میں نے کیا کیا پہلے تھوڑی دسپنگ کی اور اس کے بعد میں نے سارے بیٹ چھٹ جو ہے ناروم کی کمرے کی وہ ساری جو ہے میں نے بیٹ پیسے ہٹا لی تھی بیٹ چیٹ اور یہ ایک تو سہدی میں اتنی چیزیں ہوں تھے جس کو انتہائی نہیں خیر تو یہ تھا میرا بھائی کا کمرہ جو کہ دن ہو چکا تھا اور اس دوران جو ہے میں آپ کو ایک بات شیئر کہتی ہوں کہ آج ہے ٹوئنٹی سمن دیسمبر تو میری بہنہ کا جو ہے بدے تو سب وشکہ دیجئے گا اسے ہیپی بدے تو یوں کہہ دیجئے گا کومنٹ میں ضرور خیر تو یہاں پر جو ہے واشن مشین بھی میں نے لگائی تھی کیونکہ تھوڑے سے زیادہ کپڑے ہو گئے تو میں نے دو تین دن پہلے ہی واشن مشین لگائی تھی اور میں نے اس لئے لگا لی ہے کیونکہ آج کا جو دن تھا وہ میں نے آگے آپ کو بتانا ہے تو خیر میں نے جو ہے بس ایسے ہی تکے میں کپڑے دھو لیے تھے کیونکہ پانی بھی زیادہ تھا تو میں نے اچھے سے کپڑے دھو کر سکھا کر اچھے سے مطلب کہ بلکل فری ہو کر نہ ہاں دو کہ جو ہے میرا کمپلیٹ ہو چکی تھی اور اس کے بعد جو ہے میں نے تو لہا سا ریسٹ کیا جب تک میں ریسٹ کر رہی تھی ہوں جب تک آپ نے کیا کرنا ہے بھئی آپ تو لائک کریں شیئے کریں کومنٹ کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولئے گا خیر اس کے بعد جو ہے میری بھابی نے جو ہے چکن سوپ بنایا جب بالکل جو بہاروالو جیسا ہے کیونکہ میری ماما کا جو پیر میں لگ گیا ہے نا تو وہ بہت زیادہ پین کر رہا تھا تو ان کو ڈاکٹر کے پاس لکے گئے تھے ایمیجنسی میں بھئی سو الحمدللہ شیس فائن بھٹی ہے کہ بھابی نے بہت ہی زبدہ سا باہر والو جیسا سوپ بنایا تھا بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی سا جو ہے نا وہ بہت ہی مزا ہے ہمیں خیر اس کے بعد جو ہے یہ سوپ پی لیا اور یہاں پہ دیکھیں میری ماما کو کچھ پٹی شٹی بھی لگائی تھی کیونکہ ان انجیکشن وغیرہ لگایا تھا تو پلیز دعا کیجئے کہ میری اماما جو ہے بلکل کمپلیٹ سہتیاب ہو جائے اور اس دوران جو ہے ہم نے کھایا تھا بھائی مرکی کا سالن اور چاول جیسے کہ جس کو مرکی چاول کہتے ہیں تو وہ بنایا تھا میری بھاپی نے اس کے میں نے ویلوگ نہیں بنایا تھا کیونکہ میں کام کر رہی تھی اور جو ہے اس کے بعد میرا بھائی جو ہے میری ماما کو گریپ فروٹ کا جو جوس ہوتا ہے وہ نکال نکال کے دے رہا تھا کیونکہ میری اماما بہت زیادہ جو ہے کمزور ہو گئی ہے تو ان کو زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی تو گریپ فروٹ جو ہے بہت ہی ہلتی ہوتا ہے ایک تو ڈائی بڑیز ہے ماما کو تو پھر ماما بہت ہی انجوائی کر کے پی لیتی ہیں اور اس کو جو ہے اس وقت پہ نہ بڑھتا ہے وہ نئی اتنا کچھ کڑوا ہو جاتا ہے اتنا کچھ کڑوا ہو جاتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی تو خیر یہ جو ہے نا یہ جوسر ہمارا وہاں جوسر ہے جو بیچارہ اب تک چل رہا ہے اللہ کر یہ چلتا رہے کیونکہ ہماری ہم پتہ نہیں کیا مصیبت ہے کہ جوسر ہو چوپر ہو یا گرینڈر ہو کر کچھ بھی ہو نا وہ خراب ضرور ہو جاتا ہے تو بس اللہ اس کو زندگی دے یہ بھلا سین ہے خیر اس کے بعد جو ہے نا ہم نے اچھے سے جوسوس بنا لیا اور میں جو ہے نا یہاں پر برطنوں کا لڈی دھو رہے تھے کیونکہ برطن ماشاءاللہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ جس کے کوئی انتہا ہی نہیں اس کے بعد جب میں فری ہو کے بیٹی تو میری کھالا کی بیٹی کی کال آئے کہ بھائی ہم لوگ کل آ رہے ہیں اور شوپنگ پہ جانا ہے تو میں نہیں کہا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے کا ٹائم بھی ہوتا ہے تو خیر اس دوران میں نے جلدی جلدی اوائل ڈالا پیاس ڈالی اور جو ہے آلو کٹ کر دی سب ایک کھٹا آپ دیکھیں میں کیا کر رہی ہوں اور جو ہے یہاں پر وائٹ مسالہ ملتا ہے نا وائٹ بریانی مسالہ یا وائٹ پلاو کا مسالہ جو میرے پاپا کا ہی ہوتا ہے وہ سب کچھ کھٹے میں نے ڈالا ان کو مکس مکس کیا اتنا ایزی جو ہے نا یہ وائٹ پلاو ہوتا ہے جس کے کوئی حد نہیں بس دو پیاس آپ نے کٹنی ہے دین ڈالنی ہے آلو ڈالنی ہے اور مسالہ ڈال کے میں نے سائٹ کر دیا اور جو ہے میں نے سوئیاں بھی بنائی تھی تو سوئیوں بھی میں نے سمپل گی ڈالا الائچی ڈالی اور سوئیوں کو تھوڑا سا جو ہے نا روست کر لیا تک کہ وہ براون ہو جائے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دی چینی اور لائٹ جو ہے وہ آف تھی اور میرا خیال ہی نہیں رہا کہ میں نے لائٹ بھی آنڈ کرنی اس کے بعد میں نے ڈالا چاولو کا پانی نمک چاولو کا اور یہاں پر میں نے چاول ڈال دی اور ہمارا پلاو بڑا مزیدہ یمیزہ ٹیسٹی جبنگیز میں کچھ بھی زیادہ نہیں زیادہ اور یہ ہے سوئیہ کیونکہ وہ لوگ دو بجے کھانا کھالے تھی جو دو کپرا پار والی کھال آئی تھی تو ان کو جانا تھی شاپنگ میں مطلب ان کی بیٹی کا بیٹی کی شادی ہے مطلب کہ میری کزن کی بیٹی کی شادی ہے سو خیر یہاں پر ہم جو ہے نا کھانے والی کھا بنا کر میرا الحمدللہ الحمدللہ بالکل ٹائم پر ہم دو بجے کھانا دستہ پر بیٹھ چکے تھے تو جس میں الحمدللہ جو بھی اللہ نے دیا ہم نے کھالیا جس میں کچھن پر پیاز یہ وہ سب کچھ تھا خیر اس کے بعد ہم گئے تھے شاپنگ میں میں میری کھالا کی دون بیٹیاں میری کھالا کی کھالا تھی اور اس کی بھی بیٹی مطلب ہم سب جانے جو ہے وہ کہے پہلے ہم کپڑا مارکیٹ گئے پھر وہاں پر ہم نے دھی سارا جو ہے نا لڑکوں کے کپڑے لیے جس میں کہ نکاح میں کون کیا پہن رہا ہے دلے کو کون سا کپڑا دینا ہے کیا دینا ہے سو یہاں پر ہم سارے دسائیڈ کر رہے تھے پھر کسی نے گل احمد کا لیا تو کسی کا کیا تو کسی کا کیا سو اس طریقے سے جو ہے نا ہماری شاپنگ کا دی بہت ہی جادکار اور بہت زیادہ مزہ آیا اور ہم نے دھیر سارے کپڑے لیے وہاں سے جنس کا جو ہے نا وہ بہت بہترین اور مطلب کم ریٹ پہ بھی مل گئے اور الحمدلہ بہت مزہ آیا خیر اس کے بعد ہم تھوڑا آگے بڑے کیونکہ ہم نے اتنی ساری شاپنگ کی آج اتنی شاپنگ کی کہ میرے پیر جو ہے نا وہ اب تک درد ہو رہے ہیں اور جو ہے مجھے دل کر رہا تھا کہ بس میں نے چلدی بلوک ڈال دینا ہے جو میں نے جتنا ہو سکا میں نے بلوک بنایا کیونکہ شادی کو تو ابھی کافی ٹائم ہے لیکن لڑکی کی شادی ہے تو بہی بہت ساری بل بن رہا تھا اس میں ہم نے دلے کے کپڑے بھی لیے تھے جو دیں جاتے ہیں نکاح میں دیں جاتے ہیں چوتے میں دیں جاتے ہیں اور پتہ نہیں کس کس میں اس کے بعد ہم چلے گئے گھل شاپنگ کے لیے جیسے کہ عورتوں کے کپڑے تو اس میں جو ہے نا پیناونی جو ہمارے کہتے ہیں پیناونی وہ دینی تھی تو اس کا یہ پورا جو ہے بیگ ہم نے پھر کے لیا چھے سے آٹھ سوٹ ہم نے یہاں سے الگ سے لیا عورتوں کے اور جو ہے میری کھالا کی بیٹیوں نے بھی اپنے لے لیے پھر ہم نے آگے بڑھ کے میری کھالا کے لیے سوٹا لگ لیا اب جو ہے میری بھانجی اس کی ساس کے لیے بھی ہم نے سوٹ دیا اس شاپ سے وہ بھی ہم نے گول احمد لیا بہت بہت زبدیس ہمیں ریزنیبل پرائز میں بھی مل گیا اور جو ہے نا بہت زبدیس سوٹ ملا خیر یہ سوٹا میں کچھ کہا سچا نہیں لگ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے پھر ہم وہاں سے گئے جراما اور جراما پر جب ہم وہاں گئے تو ہمیں لگا کہ شاید ہم یہ لے لیں گے لیکن یہ والے جو ہے ہم نے سارے شرارے میں نے اپنے بھائی کی شادی میں پہن لیا تو میں نے کہا یہ بہت پرانے ہو گئے ہیں تو اب یہ نہیں لیتے پھر پہنے بھی نہیں جاتے اتنے ہیں یہ کب پہنیں گے کس کی شادی میں اس کے بعد ہم دوسری شاپ پہ گئے جہاں سے میں ہمیشہ اپنی لیے شاپنگ کرتی ہوں تو وہ میں نے آگے دکھانی ہے میں کہاں سے شاپنگ کرتی ہوں تو خیر یہ تو ابھی تو میرے لینگش ہیں گئے ہم لوگ دیکھ رہے تھے کیونکہ میری جو بھانجی ہے اس کو پسند آ رہے تھے لیکن وہ کہہ رہی تھے کہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ یہ کب پہنیں گے اس کے بعد ہم چلے گئے تین سے چار سوٹ جو ہے نا اس کے میری مطلب کہ دولنگ کی بہن کا دولنگ کی بہن کے جو ہے یہی سے ہم نے سوٹ لے لیے ایک عدد ساری لیے ایک میک سے لیے اور ایک جو ہے نا شلوات کمیز لیا لیکن بہت ہی مطلب بہت ہی بہتری وہ جب پہنے گی تو اس کا ولوگ اب تو ابھی تو نہیں اس کو چار مہنے شادی کو یہ تینوں چیزیں اس کے آ گئے ایک شاپ سے جب ہم پہنیں گے تو میں نے آپ کو ضرور دکھانا ہے کہ اس نے کیا کیا لیا ہے تو خیر بہت ساری چیزیں دیں پھر ہم یہاں پر آئے اور کچھ ہم نے جو ہے مائے ہوا ہے چیزیں لینی ابھی میں نے اپنے لیے کچھ بھی شاپنگ نہیں کی کیونکہ ابھی ٹائم ہے تو میں نے کہا بھائی جو لڑکیوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ بہت دور سے آئے تھے تو انہوں نے اپنے لیے چیزیں لے لیں میں نے کہا میں تو یہ رہتی ہوں کبھی بھی میرے امہ کے ساتھ جا کر ہم نے شاپنگ کر لینی ہے خیر تو یہاں پر بہت ساری جلڑی تھی اور بہت اچھے جلڑی تھی جو انہیں پسند آ رہی تھی تو وہ دیکھ رہی تھی ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کون سی لے کیا کرے کیا نہیں کرے اور ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے کرتے کرتے الحمدللہ ساری شاپنگ جو ہے نا کمپلیٹ کر دی اور یہ میکسی پر یہ سا کہ یہ سلوہ کام تھا اور سلوہ جلڑی لینا اور جو کرنا ہوتا ہے نا انتہائی مشکل کام ہے بہت مشکل تھا ہمیں سلوہ جلڑی ملی اور اس کے بعد یہ آگے تھے پہیں یہاں پر جو مین ایونٹ ہوتا ہے نا جب جس کے لئے انسان ہر انسان ایکسائٹیڈ ہوتا ہے مائے اور مہدی والا جو سین کہتے ہیں تو وہ بہت ایکسائٹمنٹ والا لیول تھا سو یہاں پر ہم نے کچھ چیزیں دیکھی کچھ چیزیں سمجھ آ گئے اور کچھ ہم نے لی اور باقی جو ہے ہم نے چھوڑ دی جیسے کہ نکاح کے پہن ہو گیا باقی جو ماشاءاللہ والے جو ہاں پہ بانتے ہیں وہ یا فاطمہ والا اور پتہ نہیں کچھ اس طریقے ساری چیزیں ہم نے لی اور باقی جو ہے یہ گلاس ہمیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا چھے سو روپے بول رہا تھا لگن گلاس میں ککھ بھی مطلب کہتے ہیں کہ تھوڑا سا تو ہونا ہے کہ کچھ ہو لیکن چھے سو روپے ڈالنے والا نہیں تھا ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا یہاں پر یہ کچھ مہدی کی ساری چیزیں تھی تو میری کازن کے جو ہزبن ہے انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا تھا تو انہوں نے کہا نئی نئی یہ میں آپ کو خود لاکھے دوں گا وہ مہدی کی جو بھی سرسٹرم ہوگا وہ میں خود دیکھوں گا تو جو انشاءاللہ اب جو ہے نا مطلب مجھے ایک سائٹمنٹ جلدی ہو رہی ہے کہ بس جلدی جلدی شادی کا ٹائم کریوائے جائے کیونکہ رمضان کے فوراں بعد جو ہے نا عید میں عید کا پہلے دن میں نے اپنے گھر پہ گزارنا ہے پھر گائے بوجانا ہے میں نے خیال تو اس کے بہت جو ہیں ہم دوپیر کے تین بجے کے نکلے ہوئے رات کو ساڑھی دس بجے گھر کے اندر آئے ہیں اور پھر ہم نے باہر کھائے پہلے تو دھائی بلے اور بند کباب تو بہی بہت ضروری ہوتا ہے باہر جائے تو ہم نے بند کباب کھایا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے کیا کھایا تھا بھئی ہاں بند کباب کھایا اس کے بعد ہم نے کھائی تھی آئیس پریم جو کہ بہتی یمی اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور 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 یاد رکھے گا اور یہ اس کے بعد جو ہے سب کچھ کا میری طرف سے اللہ حافظ تاٹا بائی بائی